اکستان کی جنتہ امران خان کے لیے سلکوں پر اتر رہی ہے امران خان کی ایک آواز پر لاکھوں پاکستانی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں امران کی پارٹی پی ٹی آئی نے اپنے سیاسی پاور دکھانے کے لیے ان لوگوں کو اکھٹا کیا ہے اسلام آباد میں سلکیں بند گاڑیاں بند راستے بلوک پر یہ سب مل کر بھی امران کے سپورٹروں کو روکنے میں فریل ہو گئے چلے کچھ گھنٹوں میں اسلام آباد سے لے کر پاکستان کے دوسرے حصوں سے جو تصویریں آ رہی ہیں انہیں دیکھ کر پاکستان کی سرکار بھی لری ہوئی ہے پاکستان میں پلٹی بازی پاور میں لوٹ رہے ہیں نیازی ثبوت دیکھئے آج دن بھر پاکستان کے ہر ہائیوے سے ایسی تصویر آئیں جس میں گاڑیوں کا وشال کافلہ اسلام آباد کی طرف بڑھتا دکھا پولیس نے ہر وہ کام کیا جس سے لوگوں کو راستے میں روکا جا سکے حالکہ ساری کوششیں آج فیل ہو گئی جس کے ہائلائٹس میں آپ نے دیکھی لیا ہے آگے چل کے ڈیٹین میں مجھد ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا گرینڈ پاور شو جسے دیکھ کر بھارتی میڈیا حیران رہ گیا ہے لیڈر کے بغیر کوئی اتنا بڑا جلسہ کیسے کرا سکتا ہے یہ سوال بھارتی میڈیا پوچھ رہا ہے پی ٹی آئی نے امران خان کی گیر موجودگی میں ایک بہت ہی کامیاب جلسہ کرایا ہے اس سوال اسے بھارتی میڈیا کا فیس جلسے کے بارے میں بات کر رہا ہے آئیے جانتے بھارتی میڈیا کیا بات کر رہا ہے اسلام آباد میں سڑکیں بند، گاڑیاں بند، راستے بلوک، آرمی، ٹینا اور جگہ جگہ پولیس کی رین پر یہ سب مل کر بھی امران کا سپورٹروں کو روکنے میں فیل ہو گئے امران خان کو جیل سے رہا کرنے کی ڈیمانڈ رکھی ہے حالانکہ ایسا ہونے کی سمبھاونا کم ہی ہے در یہ ہے کہ اسلام آباد کی سلکوں پر آج رات ایک طرف شہباس اور اس کا مقابلہ امران خان کی سینہ یعنی کی سمرتھک کریں گے مطلب اگلے کچھ گھنٹوں میں پاکستان سے بڑی خبریں آ سکتی ہیں مطلب اگلے کچھ گھنٹوں میں پاکستان سے بڑی خانی نوشک مطلب اگلے کچھ گے مطلب اگلے کچھ گے لیکن صاف کا اسلام آباد میں جلسہ رہنما پی ٹی آئی میاں محمود و رشید کے بیٹے حسن محمود کو گرفتار کر لیا گیا ہے پی ٹی آئی کا جلسہ اسلام آباد انتظامیہ اور پولس کی جانب سے تمام داخلی راستے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے خان خان کی ایک آواز پر لاکھوں پاکستانی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں عمران کی پارٹی پی ٹی آئی نے اپنے سیاسی پاور دکھانے کے لیے ان لوگوں کو اکھٹا کیا ہے اب ایسا لگ رہا ہے مانو ان کا ٹارگٹ صرف ریلی نہیں بلکہ کچھ اور ہے یہ ملک آپ کے باپ کا نہیں ہے کہ آپ یہاں پر آ جاتے ہیں اور پہلے رسید دیتے ہیں پاؤں پر کرتے ہیں ہمارے لیڈر کا ذرف ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ حالات ٹھیک نہیں تھے جرسہ کیسل کر دیا اس نے اپنی دیوئے رسید کے بعد ڈرامے کرتے ہیں آپ کیا کچھ گھنٹوں کے بعد اسلام آباد دھواں دھواں ہونے والا ہے لگ رہا ہے مانو اس بار عمران سمر تھک اس بار ان کی رہائی کروا کر ہی یہاں سے ہٹیں گے پچھلے کچھ گھنٹوں میں اسلام آباد سے لے کر پاکستان کے دوسرے حصوں سے جو تصفیریں آ رہی ہیں انہیں دیکھ کر پاکستان کی سرکار بھی دری ہوئی ہے پولیس والے آئے کوئی گاڑی کے آگے کھڑا ہو گیا کوئی ساؤنڈ سسٹم کی گاڑی چلانے لگ بڑا کوئی جو ہے وہ چھت کے اوپر چڑ گیا کہ کسی صورت جو ہے ہم پولیس کو لے جانے نہیں دیں گے سب سے پہلے پاکستانی پولیس کی تیاریوں کو دیکھیں اسلام آباد میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی جتنی بھی سڑکیں ہیں سب کو دو منزلہ کنٹینر سے بلوک کر دیا گیا ہے چار پہیا گاڑیوں کو ہی نہیں بلکہ ٹو ویلر کے لیے بھی نکلنا مشکل ہے یہاں سے جو جلسہ گاہ ہے وہ چالیس کلومیٹر دور ہے 38 سے چالیس کلومیٹر دور جلسہ گاہ ہے جلسہ گاہ کے قریب تمام راستے جو مین جیٹی روڈ تھی اس کو بھی بلا کر دیا تھا اسلام آباد پولیس نے جلوس کے آؤٹ آف کنٹرول ہونے کا ڈر ہے اور ان سب کے بیچ ہمران خان کا وہ بیان وائرل ہو رہا ہے جس میں سرکار کے خلاف لڑنے کا میسج دیا گیا ہے پاکستان کی راجدھانی میں سمیش شاید جتنے لوگ ہیں قریب قریب اترے ہی پولیس اور سینہ کے جوان بھی موجود ہیں پولیس رینجرز اور سینہ کے کمانڈوز کی ایک بڑی فورس اسلام آباد کی سنسٹیو لوکیشن کے ساتھ اس ریلی کے آسپاس بھی موجود ہیں اس کی وجہ سمجھنے کے لیے پاکستان میں پلٹی وازی پاور میں لوٹ رہے ہیں نیازی شریف کی ویدائی اور امران خان کی ستہ میں واپسی کے چرچے راول پنڈی سے اسلام آباد تک ہلو رے مار رہے ہیں اعلان تو یہاں تک ہو رہا ہے کہ جیل میں بند امران خان نے آرمی چیف آسپ مونیر سے بڑی ڈیل ڈن کی ہے امران خان نے ایک بار پھر اپنے بیان سے پاکستان میں بوال مچا دیا ہے سبوت دیکھئے اس حکومت کی ٹانگیں پہلے بائیس اگست کو کام پی تھی اب تو پیشلے تین چار دنوں سے جس طرح سے آپ دیکھیں کلی انہوں نے پہلے جلسہ گاہ چینج کیا ہمارے سامان کو تھانوں میں بند کیا اب یہ بھی کنٹینئر ستانل بنا دیا ہے اور یہ نہیں پنجاب کے ہر شہر میں ہمارے ایمینیز ایمپی ایز ٹکلڈ ہولٹر کار کونان کے گھنوں پر چھاپے پڑے تو اسی سے ان کی ٹانگیں کامپنے کا آپ انتازہ کر لیں شہباز کی پولیس نے ہر وہ کام کیا جس سے لوگوں کو راستے میں روکا جا سکے حالکہ ساری کوششیں آج فیل ہو گئیں آج دن بھر پاکستان کے ہر ہائیوے سے ایسی تصویر آئیں جس میں گاڑیوں کا وشال کافلہ اسلام آباد کی طرف بڑتا دکھا جن کے پاس گاڑیاں نہیں تھی وہ ٹریکٹر لے کر نکل پڑے اسلام آباد کے قریب آنے کے بعد عمران کے نتاؤں نے ان کنٹینروں کو ہٹانا شروع کیا جس کے مدد سے داستوں پر رکاوٹ کھڑی کی گئی تھی وہ انڈرگراؤنڈ ہیں بھل اسلام آباد سے آرہی تصویریں بتا رہی ہیں کہ اس بار پاکستان میں کچھ بڑا ہو کر رہے گا اور پاکستان کی جنتہ عمران خان کے لیے سلکوں پر اتر رہی ہے اس کی ایک وجہ ہے عمران خان کے خلاف چل رہے ایک سو پچاس سے زیادہ مقدمیں پر ان میں سے ایک کیس عمران خان کے لیے گھا تک ثابت ہو سکتا ہے عمران پر انٹی ٹیرر لوگ کے تحت کارروائی کی گئی ہے انٹی ٹیرر لوگ کے تحت ادھکتم سزائے موت بھی سمبھا ہوئے پچھلے سال نو مائی کو سینہ کی خلاف ہندنہ کے ٹاپ جنرل دونوں چکرویو میں فسے ہوئے ہیں ساری چیزوں کو ایک اٹھا کر کے دیکھتی ہے پی ایم ایل این اور پیوز پارٹی تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے عمران خان کی جو آز اس وقت بھرشتہ چار کے آروب میں جیل میں بند رہے تھے کب تک وہ جیل میں بند رہے تھے یہ بھی کسی کو نہیں پتا لیکن ان کی مہتوکان شاہیں ابھی بھی امیدوں کے آسمان میں کسی پکشی کی طرح اوڑان پھر رہے ہیں انٹھان نے راجنیتی کی پچ پر کئی شوٹس لگائے تحریک انصاف پارٹی بنائی سینہ کی مدد سے ہی سہی لیکن اٹھارہ اگرس انیس دو ہزار اٹھارہ کو پاکستان کے پردھان منتری بھی بنے بھارتی میڈیا کا ریاکشن دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو زیک ٹرکیٹ کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن سے کلک کر لیں تاکہ جانتے کوئی نئی ویڈیو آیا ہے آپ کے پاس فورن سے نوٹیفکیشن آسکے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹک ٹاک پر بھی فالو کر سکتے ہیں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی